نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ مصیب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص کاری کرم ڈلی سے بھوپال کی یادرہ کرنے والے لوگوں کا سفر ایک اپریل سے اور آسان ہونے جا رہا ہے دیش کے سب تیج گتی والی بندے بھارت ایکسپریش ٹرین اب اس روٹ پر بھی چلائی جائے گی یہ دیش کی گیاروی اور ایم پی کی پہلی بندے بھارت ایکسپریش ٹرین بھوپال پہنچ چکی ہے یہ ٹرین رانی کملپتی سٹیزن سے نئے دلی تک 694 کلومیٹر کا سفر مہج 7 گھنٹے 45 منٹ میں تے کرے گی رکھتار کے ماملے میں بندے بھارت کا پیکاپ بولیٹ ٹرین کو ٹک کر دیتا ہے بندے بھارت 52 سینگن میں 100 کی سپیٹ پکڑ لیتی ہے اس کی ہائی سپیٹ 160 کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہے لیکن بھوپال سے دلی کے بیچ یہ وان بے کی سپیٹ میں ہی دوڑے گی اس میں اتنی سویدائے اور تقنیق ہیں کہ آپ کا سفر شاندار ہو جائے گا لائٹ پر ٹچ کرنے سے یہ آن آف ہوگی آئیے جانتے ہیں کیا کیا ہیں اور اس کی خوبی پسچپ مدی ریل کے شیڈول کے مطابق سیمی ہائی سپیٹ ٹرین ایک اپریل سے پٹری پر دوڑنا شروع کر دے گی پردھان منتری نرین موڈی اس کا ادھگھاٹن کر سکتے ہیں بھائیے آپ کو بتانے کی ہماری بندے بھارت اندر سے کیسی دکھائی دیتی ہے کیا ہے اس کی خوبیاں ہیں ابھی اس کا ٹرائل سیکریٹری رانی کملپتی اسٹیسن سے چل رہا ہے بندے بھارت کے ماشٹرمین سدھان شومنے اور چینے اسٹیت ایڈی گرال کوچ فیکٹری کے جنرل مینیجر مالیہ بی جی سے دھی بات کی اور اس ٹرین کی خوبیاں بارے میں جانا 26 مارچ کو رات 8 بجے ایم پی پہنچی اس سیمی ہائی سپیڈ ٹرین میں کل 16 کوچ ہیں اس میں 14 اے سی چیئر اور دو ایگزیڈکیوٹیو کلاوس کوچ ہیں پوری ٹرین میں کل 128 یادری بیٹھ سکتے ہیں ٹرین کا جمعہ پسچیمت دے ریلے کے پاس ہوگا ٹرین ہفتے میں 6 دن چلے گی شنیبار کو بند رہے گی یہ صبح 5 بچ کر 55 میٹ پر رانی کملپتی اسٹیسن سے روانہ ہوگی بینہ جہاں سے آگ رہا ہوتے ہوئے تو پھر پونے دو بجے نئی دلی پہنچے گی آئی سی ایپ کے پور جی ایم شدہان شمانی نے بتایا کہ ایم پی پہنچی اس سیمی ہائی سپیڈ ٹرین میں سرکچہ کا خیال رکھا گیا ہے اس کے سبھی دروازے آٹومیٹک ہیں انٹری گیٹ ہو یا پورچ کنیکٹیوٹی ڈور سبھی سلائٹ پیٹن پر پھلتے ہیں بند ہوتے ہیں مین گیٹ ٹرین کے پوری طرح رکھنے کے بعد ہی کھلے گا ٹرین میں جرابی مومنٹ ہے تو دروازے لوک ہی رہیں گے ٹرین کی تقنیک اور اس میں یوز کیے گئے سبھی پارٹس میٹ ان انڈیا ہیں دروازے اور ویل ایکسورٹ کیے گئے ہیں ٹرین کے ایسے ڈیجائن کیا گیا ہے کہ سپیٹ اور رننگ ٹائم کنٹرول کیا جیسا کہ دروازے اس کے فرنٹ کو ایرو ڈائنمک شیپ دیا گیا ہے تاکہ تیج گتی پر چلنے سے اس پر ہوا کا دواب نہ پڑے اس سے ٹرین کی رننگ ٹائم میں دس سے پندرہ سیکنڈ کی بچت ہوتی ہے اس ٹرین کے ایک کبچ تقنیک یعنی ٹرین اولیجین آوائیڈیسٹ سٹم کا یوز کیا گیا ہے تاکہ دو ٹرینوں کے بیچ بھیڑنت نہ ہو سکے اس میں ایک لوکو انجن دوسرے لوکو انجن کے سامنے آنے کی استطیقی میں تین سو اسی میٹر کی دوری پر ہی رک جاتا ہے سامنے فاٹک آنے پر یہ کبچ ڈرائیور کے بینہ خود ہی سیٹی بجانے شروع کر دیتا ہے بند بھارٹ ٹرین کے ہر کوچ میں لوک جری بائیو بیکیوم ٹائلیٹ بنے ہوئے ہیں یہ ایسے ٹائلیٹ ہوتے ہیں جس میں بیکٹریہ کے جریعے مل کو پانی اور گیس میں بدل دیا جاتا ہے اس میں بہت کم پانی یوز ہوتا ہے ٹائلیٹ کے گیڑ بھی آٹومیٹک ہیں جو ٹچ کرنے پر ماتر سے ہی کھل جاتے ہیں نل سے لے کر ہینڈ ڈرائے تک سب سینسر یکت یعنی نل کے نیچے ہاتھ لگاتے ہی پانی آنے لگے گا اور ہاتھ ہٹاتے ہی پانی بند ہو جائے گا ٹرین میں انڈیا اور بیسٹن دونوں طرح کی ٹائلیٹ سیٹس والے الگ الگ باتروم ہیں ٹائلیٹ میں پریگنٹ اور نبجہ ششو کے ساتھ بالی محلاؤں کے لیے بھی خاص انتظام کیے گئے ہیں بند بھارت کوچ بکلانگ لوگوں کے لیے بھی الگ سے اسپیس دیا گیا ہے کوچ میں ویلچیر پارک کرنے کے لیے الگ الگ تاکہ تبیاؤں کو کٹھنائی کا سامنا نہ کرنا پڑے کوچ میں سیٹ مسٹر ڈوم کوچ کی طرح ہوں گے اس میں آرام دائیک سیٹ کو آپ اپنے سیٹنگ ارنجمنٹ کے حساب سے ایکجیسٹ کر پائیں گے جس دشاہ میں ٹرین دوڑے گی اسی دشاہ میں آپ سیٹ بھی گھما سا کہیں گے یہ سیٹ 180 ڈگری تک گھوم جاتی ہے پہلے یہ سیٹ اسپورٹ کی جاتی تھی اب اس کا نرمار دیش میں ہی ہونے لگا ہے ایسے ہی روچک خبرے دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن جرور دبائیں تاکہ ہر نیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک پہلے سے پہلے پہنچے آپ تک پہلے 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 پہلے